صرف نوے روز میں الیکشن نہیں اور بھی بہت کچھ ہے آئین صرف یہ نہیں کہتا الیکشن کراو آئین کہتا ہے انتخابات شفاف بھی ہوں وفاقی وزیر ریلوے خاجہ ساد رفیق کی پریس کانفرنس بولے یہ مسلمی نون کی نہیں پی ڈی ایم کی حکومت ہے پاکستان کو بچانے کے لیے بھی ہمیں یہ ٹوکرا سر پر اٹھانا پڑا عمران خان خود کو ٹارزن یا کنگ کونگ مانتے ہیں ہم نہیں آئین یہ نہیں کہتا صرف کہ نوے دن میں الیکشن کراو آئین یہ بھی کہتا شفاف کراو غیر جانب دار کراو آئین یہ بھی کہتا کہ مردم شماری ہو رہی ہو تو پھر مردم شماری کو مکمل کرو تو آئین کی ایک شک نہیں دیکھنی آئین کو ٹوٹیلٹی کے اندر دیکھنا آپ نے اور آپ نے یہ بھی دیکھنا آئین کے ساتھ ساتھ کہ پاکستان کے لارجر انٹرسٹ کے اندر کیا ہے لوگوں کی آج سوچ کیا ہے یہ پی ایم ایلین کی حکومت نہیں ہے یہ پی ڈی ایم اور اس کے تعدیم کی حکومت ہے تو تنہا پی ایم ایلین کے پاس یہ اختیار نہیں تھا نواز شریف صاحب یا شباز شریف صاحب اکیلی یہ فیصلہ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ہم نے حکومت چھوڑ لیے ہمیں اپنے الائز سے بات کرنی تھی سو جب پاکستان آکے وزیراعظم شباز شریف صاحب نے الائز کے ساتھ بات کی تو وہ اس پہ کنونس نہیں تھے دوسرا ایشو جو تھا وہ تھا آئی ایم ایف وہ جو پروگرم آیا تھا جو امران خانہ دورا چھوڑ گیا تھا تو جب آئی ایم ایف جو ہے اس سے بات کی گئی تو یہ بالن ہوا کہ آئی ایم ایف الیکٹڈ گورنمنٹ سے بات کرے گا وہ کے ٹکرز کے ساتھ بات نہیں کرے گا اور اس وقت حالات ایسے تھے کہ اگر ہم چھوڑ جاتے کے ٹکر آتے تو اسی دوران میں ڈیفالٹ ہو سکتا تھا یہ بڑی سینسٹیوٹی تھی تو پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے بھی اس ٹکرے کو سر پہ ہمیں رکھنا پڑا اور ہم اس کو اتار نہیں سکے آپ راستہ لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے راستہ دیتے بھی نہیں ہیں آپ چاہتے ہیں ہر جگہ آپ کو سیاسی فائدہ ملے آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ میسیج جائے کہ سارے سیاسدان لیٹ گئے ہیں اور میں سپرب ہوں یا میں کوئی کنگ کونگ ہوں تو کنگ کونگ یہ نہیں ہے یہ اسی کو اپنے بارے میں غلط فہمی ہے کہ یہ کوئی کنگ کونگ ہے ہم نہ اس کو ٹارزن مانتے ہیں نہ کنگ کونگ مانتے ہیں